ٹھیک ہے اوپی سنگھ ساں جواب دیجئے دراصل آپ کی پولیس جو ہے مانوادکاروں کا بھی اُلنگن کرتی ہے یہ شیواستف صاحب کہہ رہے ہیں امیش پال کی حتیہ ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایک طریقے سے گواب ہے ان کی حتیہ ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن امیش پال کو جو مارنے والے جو لوگ ہیں ان کے مانوادکار کا خیال آپ لوگوں کو رکھنا چاہیے یہ دراصل میسیج ہے کیا نہیں نہیں سر اوپی سنگھ صاحب کہیے اوپی سنگھ صاحب کہیے اوپی سنگھ صاحب کہیے نہیں شیواستف صاحب جو مانوادکار آئیوک کے ریپورٹ ہے اس کی آدھا پر میں نے کہا کہ اول آپ کی پولیس میں تھی اول آپ کی پولیس میں تھی آپ اسے دنائی نہیں کر سکتے آپ اسے نکار نہیں سکتے اوپی سنگھ صاحب جواب دیجئے اوپی سنگھ صاحب مریادہ کی اپکشہ کرنا بلکل بیکار ہے شیواستف صاحب سنگھ صاحب سنگھ صاحب سنگھ صاحب میں واپس صاحب کو موقع دوں گا شیواستف صاحب شیواستف صاحب وقت پچھے گا دو بارہ آپ کو موقع دوں گا اوپی سنگھ صاحب پہی میرا یہ کہنا ہے کہ اتر پردیس میں جو آج قانون بیوستہ ہے اس کو لے کر کہ اتر پردیس کی پچیس کروڑ جنتہ اور یوگی تھی کے سرکار ہیں لیکن یہ پرادیوں کے خلاف کاروائی کرنے سے سب سے زیادہ اگر پر پرانی ہے تو اکھلے سیادوں کو کیوں کہ اتر پردیس میں چار بار سرکار تھی ان کے پیدا کی سرکار تھی یہ اتیر مقدار بھیجائے مصرح سارے اپرادیوں کو بہنری بنانے کا کان سماجلاتی پارٹی نہیں کیا اور یہ بتائیے جب انہیں گھنٹے اپرادیوں کو پلیس نے پردیس میں مار گیا پندرہ جوان سہید ہوئے چودہ ساو باون جوان ہمارے گھائر ہوئے کتنی بڑی خربانی ہوئی تب اکھلے سیادوں نے کہا کہ یہ اتر پردیس کی سرکار ٹھوکو سرکار اور جب اپرادیوں کی عربوں کی اچھل سمپتیاں اور بہت سمپتیاں کو گرانے کا کام کیا تو اکھلے سیادوں نے کہا کہ یہ بولڈوجر بابا کی سرکار ہے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں دیکھئے سرکار میں تو اسے ہی درہ در پڑ گیا جب دو آیا سرکار میں بھارتی جنتا پرٹی کی سرکار بنی تو پہیاں ہم نے کامیرہ پر پاس دیا کہ کسانوں نے جو ہے چھتی سجار چیار چیار سی لاکھتی کاروں کا چھتی سجار پردر پر ہم نے بات کیا اور ہی کھوٹ بول لیں ہی کھوٹ بول لیں ہی کھوٹ بول لیں دوویدی جی کے پاس میں جانگو لیکن اس سے پہلے کچھ انفرمیشن دے دوں یوگی راج میں اپراج پر لگام کی تاریف درسل پردان منتری نرین نمودی اور کیندر منتری نتین گھڑکاری بھی کر چکے ہیں وہ بھی باتیں آپ کو دکھا دیتے ہیں یوگی جی کی سرکار کی سکتی سے من چلوں گنڈوں دبنگوں دنگائیوں میں جو در پیدا ہوا ہے وہ ہماری بہن بیٹیوں کے ہنسلے کو بلند کرنے میں بہت اپیوگی ہے اور اس لیے یوپی کی ہر بہن بیٹی کہہ رہی ہے یوپی کے لیے یوگی یوپی یوگی ہے بھگوان شریف کشن نے بھگویت گیتہ میں ایک بات کہی وہ یوگی جی کے کام کو دیکھ کر یاد آتی ہے پرکترانہ یا سادو نام وینا شای جدشکتان دھرمت سوستہ پنار تھایا سم بھوامی یوگی یوگی دویدی صاحب درشوں کو دراصل بتائیے کہ ہر انکاؤنٹر کا ایک سیٹ پروسیجر ہے اس کے اتحت جانچ پرتال ہوتی ہے سپریم کورٹ نے کہا انکاؤنٹر ہوگا تو اس کی جانچ اس طریقے سے ہوگی شوہستہ صاحب تو خود وکیلیں ان کے پاس میں جاؤں گا لیکن دویدی صاحب میں جاننا چاہتا ہوں کیا پولیس کو یہ چھوٹ دے دینا کیا اپرادی ہے تو اس کے خلاف آپ جو سلوک ہونا چاہیے اپرادی کے خلاف جس طرقے کا جس حالات میں آپ کو ڈالتا ہے وہ اپرادی اس حالات پر آپ ریاکٹ کیجئے تو ایسے میں کیا پولیس نرنکش ہو جاتی ہے پولیس بے ترتیب طریقے سے انکاؤنٹر کرتی ہے میں یہ سوال کا جواب چاہتا ہوں پلکل صحیح کہہ رہے ہیں کبھی کبھی ہو سکتا ہے پولیس نرنکش کسی ایکاد معاملے میں ہو جائے کوئی غلطی ان سے ہو جائے ایسے معاملوں میں جاچ ہوتی ہے اور جاچ ہونے کے بعد دوسی پائے جانے پر پولیس کرمیوں کے خلاف کاروائی بھی ہوتی ہے میں کئی معاملوں کو جانتا ہوں جس میں پولیس کرمی دنڈت کیے گئے ہیں لیکن پولیس کرمیوں کو بھی مانو عدکاروں کے اُلنگھن کا کوئی چھوٹ نہیں ہے ان کو اپنی کاروائی نیم کے انسار اور جو پرکریہ بنای گئی ہے اسے ہی کے انسار کاروائی کرنی چاہیے اور الگ سے کوئی ان کو چھوٹ نہیں دی گئی ہے نیموں کے انترکر کاروائی ہوتی ہے مجھے جانکاری میں ہے کئی معاملے میں پولیس کرمیوں کے خلاف کاروائی ہوئی جہاں سے ان سے غلطی ہوتی ہے ٹھیک ہے شوہستف جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ایک سو اسی جو اپرادی مارے گئے جس میں سے مجھے لگتا ہے 168 کے آسپا جو ہے دردان دپرادی تھے جن کا crime history رہی ہے جو history shooter رہے ہیں وہ مارے گئے تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سماجوادی پارٹی کہیں گے کہ ان کے مانوادکار کا حنن نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نیاموں قائدوں کا قانون کا پالن ہونا چاہیے اسی کی تیت انکاؤنٹر ہونا چاہیے لیکن کیا ان لوگوں کی طرف سے آپ لوگ کہیں گے کہ ان کے مانوادکاروں کا حنن نہیں ہونا چاہیے شباستر صاحب چھوٹا جواب صاحب میرے پاس وقت بہت کم ہے بہت چھوٹا جواب ہم نے کبھی انکاؤنٹرز کے لیے یہ نہیں کہا کہ سارے فرضی ہوئے میں نے کہا کہ یہ آخری وکل پہ اس کے مطلب قانون کا شاشن نہیں ہے گنڈوں کا منوبل بڑھا ہوا ہے تب اس طریقے کی دونوں طرف سے آرم فائرنگ کی بات آ رہی ہے تیسری چیز میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان فرضی انکاؤنٹرز کی بات کہی ہے جس میں ہیمن رائٹ کمیشن نے بقاعدہ جانت کی ہے اس کے بعد شرس تھی کی ہے لیکن کوئی سوکرتی اتر پردیس سرکار نے نہیں کی کہ ان کے اوپر مقدمہ چل سکے پانسو چھے پولیس عبیرکشہ میں ملکیو کا معاملہ آیا جس میں ہم نے آپ کو ارناؤ پیڑیتا کی بھی بات بتائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیوہ صاحب سبتہ پکش صاحب ایک چھوٹا سی ریکشن لے اوپی سنگھ صاحب یہ جو اپرادی ڈر کر کے تکسیاں لے کر کے پولیس اسٹیشن میں پہنچ رہے ہیں یہ کون ہے یہ ڈر کیوں ہیں یہ سبھی یہ پھادوں کے ہسٹی سیٹر ہیں گنڈے اپرادی ہیں جن کی پولیس تلاس کر رہی ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر پولیس پا جائے گی سمت ہمارے کلاب سکت کاروائی کرے گی اس لیے وہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے دیویتی صاحب دیویتی صاحب کو جوڑنا چاہتے ہیں دیویتی صاحب جوڑنا چاہتا ہوں کہ جب مٹھویڑ میں اپرادیوں کے مارے جانے کی بات ہو رہی ہے سچائی ہے واسطوں میں کئی پولیس کرمیوں کی جان بھی مٹھویڑ میں چلی جاتی ہے کئی پولیس کرمی غائل بھی ہوتے ہیں تو کیونک ایک طرفہ بات کرنا اچت نہیں ہے سچائی ہے کچھ اپرادی مارے جاتے ہیں کچھ اپرادی غائل ہوتے ہیں اور کبھی کبھی پولیس کرمی بھی مارے جان رہے ہیں ایک بڑی خبر اپنے درشموں بتا دیں پریاغلہ سے اس وقت کی بڑی خبر ہے عادتی قیمت کے دفتر پہنچی ہے فورس بھاری سنکھا میں دفتر پہنچی ہے پولیس دفتر کے بھیتر کی جارہی ہے کھدائی پولیس کی موجودکی میں یہ کھدائی ہو رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر عادتی قیمت کے دفتر پر پولیس پہنچی ہے اور وہاں پر کھدائی کے کام کیا جارے اندر یعنی کہ دفتر کے اندر کھدائی کی جارہی ہے کیا انپوٹ ملائے پولیس کو یہ پتہ لگانے کی کوشش ہوگی تمام ایمانوں کا دھنیباد اس حرصہ میں شریک ہونے کے لیے فیلال اس خاص پر ششمتہیں رکھیں گے چھوٹس بریک کے لیے لکنے اس خبر پر ہماری نظر لگاتار بنی ہے